گراف پر آنے والے ٹرننگ پوائنٹس سے تو آپ واقف ہیں ایسے پوائنٹس جہاں پہ گراف مڑ رہا ہوتا ہے جہاں پہ گراف اپنا رخ بدل رہا ہوتا ہے رخ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ گراف کی ڈھلان بھی بدلتی جا رہی ہے کیسے بدلتی جا رہی ہے؟ کہ یہ آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے گئے تو ڈھلان کم ہوتی گئی کم ہوتی گئی یہاں پہ آکے تقریباً صفر ہو جاتی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ڈھلان صفر ہو گئی صفر ہونے کے بعد منفی ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے اب یہ دیکھئے کہ ڈھلان بھی ایک پوائنٹ پہ آکے اپنا رخ بدل لیتی ہے جیسے اب دیکھئے کہ اب یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے مضبط ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ اگر غور کیجئے تو یہ کام ٹرننگ پوائنٹ پہ نہیں ہوتا ڈھلان ٹرننگ پوائنٹ پہ اپنا رخ نہیں بدلتی کم ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے بلکہ ایک پوائنٹ پہ آکے پھر اس کا رخ بدلتا ہے تو جو یہ پوائنٹ ہے یہ کہلاتا ہے انفلیکشن پوائنٹ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کی ڈھلان کا گراف بنا دیں تو اب اس گراف پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھلان جہاں اپنا رخ بدل رہی ہے یہاں اپنا رخ بدل رہی ہے تو ڈھلان کا کم ترین یا نشلہ ترین پوائنٹ تقریباً یہاں پہ ہے اس کا ڈھلان کا ٹریننگ پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ ڈھلان کا رویہ کیا رہتا ہے کہ ڈھلان کم ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی جو یہ آپ کو جامنی میں نظر آ رہے ہیں کہ ڈھلان کم ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی گئی اور ڈھلان یہاں پہ صفر ہوئی ہے تقریباً یہاں یہ ڈھلان صفر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مگر ڈھلان نے اپنا رخ بدلہ نہیں ہے کم ہی ہوتی جا رہی ہے ڈھلان کم ہی ہوتی جا رہی ہے کہاں تک کم ہوتی ہے یہاں تک کم ہوتی ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں تک کم ہوئی یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ آگے ڈھلان صفر ہو جاتی ہے اچھا اور صفر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈھلان بڑھنی چاہیے اور بلکل ایسا ہو رہا ہے کہ ڈھلان نے اب اپنا رخ بدلہ ہے گراف کا رخ وہی ہے گراف کی شکل بھی وہی ہے لیکن بس یہ ہے کہ ڈھلان کا رخ یہاں پہ بدل گیا ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے انفلیکشن پوائنٹ کہلاتا ہے جو کہ بظاہر تو بہت آسان سی اور بہت سادہ سی بات لگ رہی ہے لیکن یہ چیز ہمارے بہت کام آتی ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا ہمارا فنکشن یہ نیلا والا جو ہے ہمارا فنکشن تھا یہ فنکشن ہے ہمارا اگر اس کو میں کہوں f آف x تو یہ جو بن رہا ہے یہ میرے ڈھلان کا جو گراف ہے یہ کہلاتا ہے f ڈیش x مطبق ڈیریویٹیو اور اس کے بارے میں آپ اچھے دریگوں سے جانتے ہیں تو انفلیکشن پوائنٹ پہ ڈیریویٹیو کا منیمم پوائنٹ ہوگا یا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اگر ڈھلان کا بھی ڈیریویٹیو لیا جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھلان کا ڈیریویٹیو یعنی ڈھلان کی ڈھلان جب ہم نکالیں تو یہ انفلیکشن پوائنٹ پہ زیرو ہوتی ہے یعنی یہ نیلا والا آپ کا f ڈیش جامنی والا f ڈیش ایکس اور یہ ہرہ والا آپ کا f ڈیش ایکس ہوا تو یعنی انفلیکشن پوائنٹ پہ ہماری ڈھلان منیمم ہوگی اور ڈھلان کی ڈھلان جو ہے وہ صفر ہوگی بس اتنی زی بات ہے